کمانڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے حالی میں چارج لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات جو ہے ان کی روک تھام کے لیے وہ کیا نظریات رکھتے ہیں آج انہوں نے ایک ہنگامی طور پر میٹنگ بھی بلائی ہے اور تمام افسران کو ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ اور مزید امن امان کی بھالی کے لیے اقدامات کیے جائیں اسلام علیکم کمانڈر آپ نے ایک اہم میٹنگ بھی آج بلائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کلنگ جو ہے کراچی میں بہت ایک ناسور بن چکا ہے آپ کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم نے ایک میٹنگ بلائی تھی یہ ایک روٹین کی میٹنگ ہے جو کہ جب بھی کوئی نیا آفیسر چارج سنبھالتا ہے تو وہ اپنے ماتہت افسران کو اپنی پالیسیز کے بارے میں ادایات جاری کرتا ہے تو یہ اسی سلسلے کی آج میٹنگ تھی اور ہم نے آئی جی صاحب کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق ان کو مزید جو انسٹرکشنز ہیں وہ ایشو کی ہیں خدرتی بات ہے نہ صرف پولیس گورنمنٹ اور ہم سب کی خواہش ہے کہ شہر میں ملک میں گاؤں میں پراؤنس میں امن امان ہو اس سلسلے میں جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تارگٹ کلنگ جہاں تک ہے تو اس میں نیچلی جو لوگ انوال ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے کل بھی شہر سے تقریباً بارہ ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں کلنگز میں انوال ہی دیا اور اس کے خلاف کمپین آئی چلائی جا رہی ہے اور ٹیپ سکانڈرز یا پروکلیم افینڈرز ہوتے ہیں جو ورد آتے ہیں اور کرمنلز ریکارڈ ہوتے ہیں اور پھر پولیس کی گرفت سے یاد باہر ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان اقدامات سے اس جو انسان ہیں انہوں نے بھی بتایا جاتا ہے کہ جیسے کی جو ہے اس کو قائم کرنے میں تارگٹ کلنگ کے حوالے سے تو شہریوں کو شدید مشکلات کا سامن تو یہ کب تک امان ہو جائے گا تارگٹ کلنگ سے یہ آپ دیکھیں بیچ میں ایک بار یہ اٹھتی ہے یہ دہر ہے اس کے بعد ایک دن کے بعد سر سے امان ہو جائے گا گرمنٹ حال تو آپ کی بانتے ہیں کہ اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا چیز پر کریں اور لائن فورس کے ایجنسیز کی مدد کریں جیسے میں نے پہلے کیا یہ دید ہے کہ ہر آدمی اپنا کام اپنے بزروری پوری کریں اس میں صرف پارٹ کلنگ کی جرائم کا بھی ختم ہو سکتا کراچی کے شہریوں کے لیے میسج ہے کراچی کے شہریوں کے لیے میسج ہے اور دعا ان کے لیے میسج یہی ہے کہ لائن فورسنگ کی ایجنسیز کی مدد کریں کوئی بھی کرمینل آسمان سے یا ہیلی وقت سے جاملگار کسی دل نہیں پہنچ رہا تو اس علاقے میں آکے رہتے ہیں وہ آنکھیں آنکھی کرتے ہیں وہ آنکھیں کٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ وارداتیں کرتے ہیں تو وہاں جو شہری ہیں شہر کے ان کا فرص ہے وہ اپنے علاقے میں آنکھیں کھلی رکھیں اور کوئی بھی نیا چہرہ کوئی بھی نیا آدمی کوئی بھی شخص آگر مکان کرائے پہنچا ہے یا اس کی کسی مخصوص سگاہ میں آمد کی ایجنسیز کی مدد کریں اور دعا میری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ملک کے شہریوں کو ان کو عزت و احترام سے ان کی زندگی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں دوام بخشے اور خوش و خورم رہے